ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV میں ہوں رکسہ شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کورونا ویکسین کی خریداری اور تقسیم کے عمل پر کنیڈین وزیراعظم کو تنقید کا سامنا اپوزیشن جماعتوں نے کہا ہے کہ صورتحال وزیراعظم کے وعدوں کے برعکس ہیں چین کینیڈا کی تعلقات کو بہتر بنانے کی بارہا کوشش کی مینگ کو گرفتار نہ کیا جاتا تو چین میں قید کنیڈین ازاد ہوتے چین میں کینیڈا کے سابق سفیر ہاؤس آف کومنز کی کمیٹی کے سامنے پیش کورونا وارث کا خوف کنیڈا میں اسپتالوں میں آنے والوں کی تعداد نصف رہ گئی سی آئی ایچ آئی کی جانب سے عداد و شمار چاری کر دیے گئے کنیڈا بھر میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ سینٹالیس ہزار چاس سو تشیاست ہو گئی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار ساس سو دس ہو گئی امریکہ کو کورونا وارث کی بدترین صورتحال کا سامنا ہر روز دو ہزار سے زائد اموات رپورٹ ہونے لگی ہر تین منٹ میں چار اموات ہونے لگی امریکہ دنیا کی قیادت سے پیچھے نہیں ہٹے گا جو بائیڈن کہتے ہیں کہ امریکہ دنیا کی قیادت کرتے ہوئے مخالفین کا مقابلہ اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر چلے گا غیر ضروری فوجی تنازات میں ملوث ہوئے بغیر امریکہ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں دنیا میں کورونا وارث سے چودہ لاکھ اٹھائیس ہزار ہلاکتیں دنیا بھر میں کورونا وارث کی دوسری لہر بے قابو ہوتی جا رہی ہے ترکی میں ایک دن میں کورونا وارث کے اٹھائیس ہزار سے زائد نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبری تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھہ شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس 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 نائن نائن پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھہ شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس 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 نائن نائن پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لاؤئر شکھہ شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس 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 نائن نائن گزشتہ روز کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا تھا کہ اگر کینیڈا میں کورونا ویکسین کی پروڈکشن میں کمی ہوئی تو دوسرے ممالک ہم سے قبل ہی وبا پر کابو پانی میں کامیاب ہو جائیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو اور ان کی ٹیم کو حضب اختلاف کی جانب سے کرونا ویکسین کی خریداری اور اس کی تقسیم پر تنقید کا سامنا ہے سسکی چون کے پریمیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیراعظم کے بیانات سن کر تشویش میں اضافہ ہوا ہے جب ویکسین کے حصول کی بات ہوتی ہے تو کینیڈا اس میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہے یہ ان دعویوں کے بالکل بارکس ہے جو ٹوڈو گزشتہ کئی مہینوں سے کرتے آ رہے ہیں گزشتہ روز کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا تھا کہ اگر کینیڈا میں کرونا ویکسین کی پروڈکشن میں کمی ہوئی تو دوسرے ممالک ہم سے قبل ہی وبا پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ کرونا ویکسین کی کمی کے خطرے کے پیش نظر حکومت نے غیر ملکی کمپنیوں سے ویکسین کے لاکھوں ڈوز کی خریداری کے محایدے کیے ہیں تاکہ ہر کینیڈین شہری کو بروقت ویکسین دی جا سکے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کینیڈا کے شہریوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ویکسین آنے والے مہینوں میں آنا شروع ہو جائے گی یہاں تک کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ دوسری قومیں اپنے شہریوں کو ویکسین پہلے لگانا شروع کر سکتی ہیں امریکہ، جرمنی اور امریکہ جیسے ممالک میں گھرے لو دوہ سازی کی سہولیات موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ پہلے اپنے شہریوں کی مدد کرنے کو ترجی دیں گے چین میں کینیڈا کے متنازع سابق سفیروں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ انہوں نے تقریباً دو سال قبل عوامی جمہوریہ میں قید ہونے کے بعد مائیکل کووریگ اور مائیکل سپیور کی رہائی کے لیے حالات کو بہتر بنانے کی بار بار کوشش کی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں چین میں کینیڈا کے متنازع سابق سفیروں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ انہوں نے تقریباً دو سال قبل عوامی جمہوریہ میں قید ہونے کے بعد مائیکل کووریگ اور مائیکل سپیور کی رہائی کے لیے حالات کو بہتر بنانے کی بار بار کوشش کی جان میک کلم نے یہ بھی کہا کہ وہ اکتوبر 2019 میں کینیڈا کے انتخابات کے بارے میں چینی حکام کے ساتھ ہونے والے مہینوں میں ہونے والی ملاقات میں ظاہر خیال کرتے ہوئے پشتاتے ہیں وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے کووریگ اور سپیور کی گرفتاریوں کے بعد عوامی حقوق سے مطالق مختلف تفسرے کرنے پر انہی کو برطرف کر دیا جنوری 2019 میں چین کے لیے کینیڈا کے الچی کے طور پر برطرف کیے جانے والے سابق لیبلر کابینہ کے وزیر میک کلم نے کینیڈا اور چین تعلقات کے بارے میں خصوصی ہاؤس آف کومنز کمیٹی کو بتایا کہ جب چین کے ساتھ کینیڈا کے تعلقات میں سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کووریگ اور سپیور ابھی آزاد ہو جاتے اگر مین کو گرفتار نہ کیا جاتا دسمبر میں کینیڈا کی جانب سے چینی ہائی ٹیک کمپنی کی سی ایف او کو امریکی حوالگی وارنٹ پر گرفتار کیا گیا تھا میک کلم کا کہنا تھا کہ اسی لمحے سے حکومت کی اور خودبطار سفیر میری اولین ترجی دو مائکلوں کی رہائی کو محفوظ بنانا تھا میک کلم نے بتایا کہ وہ جیل میں ان سے ملنے والے چند لوگوں میں سے ایک ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس میں اضافے اور اس کے خوف کے سبب ہسپتالوں میں آنے والوں کی تعداد میں واضح کمی واقع ہوئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس میں اضافے اور اس کے خوف کے سبب ہسپتالوں میں آنے والوں کی تعداد میں واضح کمی واقع ہوئی ہے چونکہ ہسپتالوں کو کرونا وائرس کے مریضوں کی آمد کے لیے تیار کیا گیا ہے کینیڈا کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں صف پابندیوں اور کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے دنوں میں طبیعی امداد لینے والے افراد میں قابل ذکر کمی دیکھی گئی ہے کینیڈا کے انسٹیوٹ برائے صحت انفرمیشن کی جانب سے جاری کردہ مارچ سے چون کے عداد و شمار کے مطابق اپریل کے مہینے میں اسپتالوں میں ایمرجنسی وزٹس میں گزشتہ سال کے اسی وقت کے مقابلے میں پچاس فیصد کمی واقع ہوئی ہے یہاں تک کہ جب خدمات دوبارہ شروع ہوئی پھر بھی اسپتالوں میں آنے والوں کی تعداد معمول سے کم رہی سی آئی ایچ آئی کے مطابق مختلف صوبوں نے لاک ٹاؤن کے دوران مارچ کے وست میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سروس پابندیوں کا اعلان کیا کینیڈا کے میڈیکل ایسوسییشن کے صدر ڈاکٹر این کولنز نے کہا کہ ایک تشویشناک بات ہے کہ اگر آپ کسی اسپتال جاتے ہیں کسی ویٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں تو آپ کرونا کا شکار ہو سکتے ہیں کنیڈین صوبے البرٹا میں حکومت نے ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے اندرونی اور بیرونی سماجی اجتماعات پر سخت پابندی آئیت کر دی ہیں جس کے تحصے صوبے بھر میں اندرونی اجتماعات پر بھی پابندی ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گزشتہ چند ہفتوں میں کینیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 3,47,466 ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 11,710 ہو گئی ہیں کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,35,430 ہو گئی ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 6,915 تک پہنچ چکی ہے انٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ ساتھ ہزار آٹھ سو تیرہ سی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار پانچ سو چون ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں پچاس ہزار آٹھ سو ایک افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ پانچ سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں حکام نے کرونا وائرس کے پھیلاو پر قابو پانی کے لیے صوبے میں ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے اندرونی اور بیرونی سماجی اجتماد پر سخت پابندیاں آئیت کر دی ہیں جس کے تحت صوبے بھر میں اندرونی اجتماد پر بھی پابندی ہوگی جبکہ بیرونی سماجی اجتماد دس افراد تک محدود ہوں گے اور تمام طلبہ سردیوں کی چھٹیوں کے بعد گیارہ جنوری دوہزار اکیس سے گھروں پر آن لائن کلاسز کے ذریعے سے تعلیم چاری رکھیں گے اور اس کے علاوہ عبادت گاہوں میں حاضری کو بھی محدود کر دیا گیا ہے بریٹش کولمبیا میں 29,086 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلاکتوں کی تعداد 371 ہے امریکہ میں گزشتہ روز کرونا سے متاثر ہونے والے 88,088 مریض ہسپتالوں میں داخل ہوئے جو کہ عالمی ریکارڈ ہے صرف کلیفونیا میں دو ہفتوں کے دوران زیر علاچ مریضوں کی تعداد 81 فیصد بڑی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کرونا وائرس کی موزی وبا سے دنیا کا کوئی خطہ بھی محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے امریکہ کو کرونا وائرس کی بدترین صورتحال کا سامنا ہے جہاں ہر روز دو ہزار سے زائد امواد اور ہر تین منٹ میں چار امواد ہونے لگیں امریکہ میں گزشتہ روز کرونا سے متاثر ہونے والے 88,088 مریض اسپتالوں میں داخل ہوئے جو کہ عالمی ریکارڈ ہے عالمی خبر اسائے دارے کے مطابق امریکہ میں 24 گھنٹوں کے دوران اسپتالوں کے کرونا سینٹرز میں لائے گئے مریضوں کی تعداد 88,088 ہے جو کہ ایک دن میں اسپتال میں داخل کیے گئے مریضوں کا عالمی ریکارڈ ہے امریکی کوویڈ ٹریکنگ پروجیکٹ کے مطابق گزشتہ روز ملگھر میں 17,85,000 سے زائد افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس کے دوران 1,66,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی صرف کیلیفورنیا میں دو ہفتوں کے دوران زیر علاج مریضوں کی تعداد 81 فیصد بڑی ہے امریکی طبیح حکام اور سیاستدانوں نے شہریوں سے تھینکس گیونگ تہوار پر گھروں پر رہنے کی اپیل کر دی جو بائیڈن نے کہا ہے کہ میری منتخب کردہ ٹیم اس پختہ یقین پر اعتماد رکھتی ہے کہ جب امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو زیادہ مضبوط ہوتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کے نامنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ دنیا کی قیادت سے پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ دنیا کی قیادت کرتے ہوئے مخالفین کا مقابلہ اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر چلے گا ان خیالات کا اظہار نامنتخب صدر نے منگل کو ریاست ڈیلاویر کے شہر ویلیمنگٹن میں خارجہ اور قومی سلامتی کے امور سے متعلق اپنی نامزد کردہ ٹیم کے تعرفی سیشن کے دوران کیا جو بائیڈن نے کہا میری منتخب کردہ ٹیم اس پہتا یقین پر اعتماد رکھتی ہے کہ جب امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو زیادہ مضبوط ہوتا ہے اسی طرح ہم غیر ضروری فوجی تنازات میں ملوث ہوئے بغیر امریکہ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں دوسری جانب حالیہ امریکی صدارتی انتخابات میں غیر معمولی اہمیت کی حامل اور کانٹے کے مقابلے والی امریکی ریاست جورجیا کے بعد میشیگن اور پنسلوینیا نے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی فتح کی بزابطہ طور پر تصدیق کر دی ہے پنسلوینیا کے گورنر ٹام غولف نے اعلان کیا کہ انہوں نے اس دستاویس پر دستخت کیے ہیں جس میں نو منتخب صدر جو بائیڈن اور نو منتخب نائب صدر کاملہ ہیریس کے بیس الیکٹوریٹس کے حق میں ووٹ دیے گئے ہیں میشیگن کے گورنر نے ٹوئٹ پیغام میں لکھا کہ اب یہ آفیشل ہے چودہ دسمبر کو ووٹرز اپنا ووٹ ڈالیں گے تاہم نتائج کا حتمی اعلان چھے جنوری کو کانگریس میں کیا جائے گا دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد چھے کروڑ ساتھ لاکھ نوے ہزار سات سو چھتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے حلاقتیں چودہ لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو اکسٹھ ہو گئیں مزید جانتے ہیں اس ٹوئٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں ارموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد چھے کروڑ سات لاکھ نوے ہزار سات سو چھتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے حلاقتیں چودہ لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو اکسٹھ ہو گئیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں ایک کروڑ بہتر لاکھ چھتر ہزار آٹھ سو گیارہ مریض اسپتالوں قرانتینہ مراکس میں زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے ایک لاکھ چار ہزار چار سو پینسٹھ کی حالت تشویشناک ہے جبکہ چار کروڑ بیس لاکھ پچاسی ہزار سات سو چونسٹھ کرونا مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تیتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار دو سو باسٹھ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ اکتیس لاکھ انتالیس ہزار آٹھ سو بیاسی ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اسی فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ پیتس ہزار دو سو اکسٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بانوے لاکھ چھہ سٹھ ہزار سات سو پانچ ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کے اس فیرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس ایک لاکھ ستر ہزار سات سو ننانوے زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد ایک سٹھ لاکھ چھہ سٹھ ہزار آٹھ سو اٹھانوے تک جا پہنچی ہے سعودی عرب اسی پہرس میں اونتیسوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولموات پانچ ہزار آٹھ سو پچیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ چھپن ہزار سرسٹھ تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہاستی